نیدرلینڈ کی عدالت نے اسلام مخالف ڈج سیاستدان گیٹ وائلڈرز کے قتل کا فتوہ جاری کرنے پر حافظ ساد رزوی اور ملانا اشرف جلالی کو سزا سنا دی عدالت کے فیصلے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ ساد رزوی کو چار سال اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد ملانا اشرف جلالی کو چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے عدالت گستا کھانا کھاکوں کے مقابلے کا اعلان کرنے والے اسلام مخالف ڈج سیاستدان گیٹ وائلڈرز کے قتل کے اقصانے پر پاکستان کے سابقی کرکٹر خالد لطیف کو بھی بارہ سال کی سزا سنا چکی ہے خالد لطیف نے دوہزار اٹرہ میں اپنی ایک ویڈیو میں گیٹ وائلڈرز کے قتل کرنے والے کو تئیس ہزار ڈالر انعامی ڈاکم دینے کا اعلان کیا تھا عدالت نے ان تینوں پاکستانیوں پر ان کے گیر موجود کی بھی مقدمہ چلائی اور سلسا سنائی دچ حکومت پارلیمنٹ کو اگاہ کیا تھا کہ تینوں پاکستانیوں کی حوالکی کے حوالے سے پاکستان سے درخواست کی گئی مگر کوئی جواب نہیں آیا واضح ہے کہ نیدرلینڈ اور پاکستان کے درمیان کارونی معافنت اور مطلوب ملزوان کی حوالکی کا کوئی مہدہ نہیں ہے دچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز نے دوہزار اٹرہ میں گرستہ کھانا کھاکوں کی مقابلے کا اعلان کیا تھا جس پر عالمی سطح پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا جس کے بعد گیرٹ نے مقابلہ منسوخ کر دیا تھا